اچھا وہ جو پچھلے ہفتے لاکر دیا تھا وہ تم نے لالا کے تکیے کی نیچے رکھا کی نہیں رکھا تھا لیکن تمہارے ان تعویزوں کا کوئی پائدہ نہیں ہے اے میری پزول میں درگا کی پونپا کرتی پیرتی ہو موڑے ایسے نہیں کہتے وہ بہت پہنچی ہوئی چیزیں تمہیں پتہ نہیں ہیں شیئر کاکا کہتے ہیں کہ اگر تعویز پین کر جنگل جاؤ تو جانور بھی انسان کا بچا لگنے لگتا ہے تو بھر لالا کیا ہے جس در تمہارے لالا صدر جائے گا نا تب یقین بھی کر لوں گے اس پر اس کا کرنا کیا ہے اس کو کولتے نہیں ہیں پاگل اس کو کولتے نہیں ہیں اس کو کسی میٹی چیز میں ڈال کر لالا کو پلا دو پھر دیکھنا وہ تمہارا کیسہ دیوانہ ہوتا ہے اور اس بدبک بیورام کا کیا کرنا ہے اس کے لئے کوئی تابی اس کو اٹونا ایک بات تو بتاؤ یہ آخر چکر کیا ہے وہ کہتا کیا ہے تم سے پت پت آدمی کو پانچ سال بعد یادا ہے کہ کون کا بدلہ کون سے ہی ہونا چاہیے مانو اسے تو لالا سے کونہ اسے گولی مار دے ترکزائی کی شادی کے لئے جو تاویز منگلایا تھا وہ نہیں لائی بابی مجھے ایک بات بتاؤ ویسے تو تم ہر وقت کیتی رہتی ہو کہ لالا صرف تمہارے بارے میں سوچے صرف تمہارا ہو کے رہے اور یہاں پر خود ہی اپنے پیر کاٹنے پر دھولی ہوئی ہو کیا مطلب ہے تمہارا مطلب صاف ہے دور بیٹی خجستہ کی لالا کو اتنی پکر ہے اب اگر وہ ہر وقت ان کے سامنے بنی سوری پیرے گی تو پھر تم کیسے ان کا دل اور دماغ بچاؤ گی جینا کیا چاہ رہے ہیں کھل کر کر بات کھل کر یہ کہ وہ عسین ہے وہ جوان ہے اور سب سے بڑی بات وہ ڈاکٹر بن گئی ہے تم تم تو شاید میٹرک پاس بھی نہیں ہو ہر کوئی مقابلہ کرے گا لالا تو ویسے ہی اس کی ہر وقت تھرفداری کرتا رہتا ہے خوش کے ناکھن لو بابی کیوں اپنی خوشیوں کی تال میں اس ناگن کو دودھ پلانے بیٹھ گئی ہو خوش کرو اللہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ تو اب سوچو وہ شیر چلی گئی ہے اس کے سارے واپسی کے راستے بند کر دو بلکہ تم کچھ ایسا کرو کہ لالا اس کی وہیں پر شادی کرا دے تم اپنا گھر اور شور بچاؤ کیا تو تم بالکل ٹھیک رہی ہے میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں بابی بس کوئی سمجھتا نہیں ہے وہ رہ شیر میں جہاں پر وہ لڑ بڑ کر گئی ہے ہم ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بغیر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی یہاں پر